سپریم کورٹ کی خبر کا بلڈوزر ایکشن پر سپریم سکتی دراصل سپریم کورٹ نے بلڈوزر کے ایکشن کو لے کر اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ آنے تک دیج بھر میں بلڈوزر ایکشن پر روک جاری رہے گی عدالت نے یہ ساپ کیا ہے کہ بلڈوزر ایکشن پر روک میں عوید اتکرمن شامل نہیں ہوگا یعنی جو عوید اتکرمن ہے وہاں پر کاروائی جو ہوتی ہے جو پروسس پہلے سے فالو ہوتا آرہا ہے وہ فالو کرنا ہوگا ساتھی کورٹ نے کہا کہ ہمارا دیش دھرم نرپکش دیش ہے ہم جو گائیڈلائن منائیں گے وہ سب ہی کے لیے ہوگی کورٹ کے مطابق کب سے کے خلاب کاروائی کے آڑے دھارمک اسطل بھی نہیں آنے چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم عدالتوں کی انادھرکرت نرمان کے ماملوں میں نپٹنے کے دوران سترت رہنے کے نردیش بھی دیں گے جبکہ سینئر ایڈوکیٹ سنجے ہگڑے نے پوچھا کہ اگر کسی کا گھر گرائے گیا تو وہ کیا کرے گا جسٹس گوائی نے کہا کہ اگر آدیش نہیں مانا گیا تو ایکشن کو سدھارا جائے گا پروپٹی کا نونی کرن ہوگا پیڑت کو معاوضہ بھی دیا جائے گا اور بتا دے کہ پشتے سنوائی میں بھی سپریم کورٹ نے بلڈوزر کاروائی پر ایک اکٹوبر تک کے لیے روک لگا دی تھی تو فیلال پیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ بریشت ادھیوکتہ سپریم کورٹ راجش رائے جی بھی جو چکے ہیں راجش رائے جی پیصلہ تو سرکشت رکھ لیا گیا ہے لیکن جو باتیں کورٹ نے کہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ارتکرمن کے لیے انکروچپین کے لیے نیم کارون پہلے نہیں تھے لیکن جس طرح سے بلڈوزر کا استعمال ابھی بڑھا ہے اس کے بعد یہ معاملہ زیادہ پرکاش میں آ رہا ہے تو آگے کے لیے کیسے سمجھا جائے اس کو یہ دیکھیں انکرائز کنسٹرکشن یہ تو ہمیشہ جو ہے جہاں پہ بھی دیو پروسس آف لاغ کے بعد یہ ہوا کہ اس کو اپنے ڈیمولیش کرنا ہے تو وہ ڈیمولیش ہوتا ہے باقی جو ایکیوز کے گھر کے لیے اور جو دوسری چیزیں تھیں اس کے اوپر جو ہے دیسیشن یہ ہوا کہ there is a proper process جس کے حساب سے چلیں گے تو جہاں تک ڈیمولیشن کے بات ہے ڈیمولیشن جو ہے وہ proper ڈیو پروسس کے ساتھ چلے گا اور یہی مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی سندے نہیں ہے کہ یہی دیسیشن سپریم کورٹ بھی کرے گا کچھ گائیڈ لائنز بنا دے گا کہ پہلے آپ نوٹس دیجئے اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس پر ایکشن دیجئے اور جو ایکسرائز ہوگا اور جہاں پہ جیسے روڈ اور باقی چیزوں کے براؤڈننگ کے لیے ہو رہا ہے اور وہ جو لیگل جگہ ہیں وہاں کمپنسیشن جاتا ہے تو لاغ وہی قرآنہ رہے گا ایک کنفیوشن صرف یہ آرہا تھا کہ جو کیوں سے جو پرزنس کے لیے جو بلڈوزر چلتے تھے اس پہ جو ہے بلکل لیکن اس پر سرکاروں کی اپنی دلیلیں ہیں ان دلیلوں کو بھی کیا کوئی جگہ دی جائے گی کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی جن کے گھر میں ماننی جی کسی نے کوئی اپرات کیا ہو لیکن ہم دیکھ رہے کچھ سمجھ سے کہ اپرات ہی ایک ہے لیکن سزا پورا پریوار بھگتتا ہے لیکن سرکاریں اس بات کو لے کر یہ دلیل دیتی ہے کہ جس نے اپرات کیا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی تو یہ جو دلیل ہے کیا اس کو بھی ماننی ہے نیالے کیا اس کو بھی ویلیڈ مانے گا نہیں بلکل نہیں یہ پہلے بھی نہیں تھا اور دیکھیں ایک پروسس ہے پہلے اگر کوئی اکیوزٹ نہیں آتا ہے تو اگر اس کی اس کی سمپتی ہے تو اس کو پیو پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو بھگوڑے کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پروپرٹی ٹیٹس کری جاتی ہے اس کی فیملی کی پروپرٹی ٹیٹس نہیں کری جاتی ہے ہاں اس میں جو کئی بھری وہ اپیر ہوتے ہیں کوئی زمانتی آتا ہے اور پھر اس کے بعد اپسکونڈ کر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کی زمانتی کو پکڑا جاتا ہے یہ چیز کو کلیر ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی سپریم کورٹ نہیں کہے گا کہ آپ اگر اگر نہیں پرزنٹ ہو رہا ہے تو آپ آپ اس کی فیملی کا جو بھی گھر ہے اس کو توڑ دیجئے چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے راجل شرائے جی اپنی بات رکھنے کے لئے تو وریش عدیوقتہ سپریم کورٹ راجل شرائے جی ہمارے ساتھ جڑے تھے جو کی سپریم کورٹ کے اس سنوائی کو لے کر اس سیرنگ کو لے کر اپنی بات رکھ رہے تھے کہ پہسلا سرکشت رکھا گیا لیکن آگے کے لئے بھی ایک طریقے سے نردیشت انہوں نے کر دیا ہے